ہائی فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی دہ یونیک پلانٹ ورڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت کیکٹس پلانٹ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ دیکھ رہے ہیں تو جسے اولڈ مین کیکٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے جو اس طرح کی ہیئر ہوتے ہیں پرانے بلکل جیسے کوئی ایج آدمی کے ہوتے ہیں پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بلکل ہیئر کی طرح دیکھتے ہیں اور ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا یہ ریزن ہے کیونکہ یہ کافی لمبا ٹائم چلتا ہے تو بھی اس کو اولڈ مین کیکٹس کہتے ہیں تو کافی مطلب کی لمبا ٹائم تک یہ رہ جاتا ہے اس کے ایج کافی ہوتی ہے اور یہ جو پلانٹ ہے اگر میں بات کروں تو میں نے کچھ دن پہلے اس کو نرسری سے بائی کیا ہے پورے وان تھرٹی میں اور ایک پولی بیگ میں یہ لگا ہوا ہے اور اس کے لیے ایک میں نے چھوٹا سا پاڈ بھی لیا ہے اور اس طرح کی جو سکولنٹ یا کیکٹس ہوتے ہیں ہم جتنا چھوٹے پاٹ میں لگائیں گے تو اس سے کیا ہے ہمارے جو سکولنٹ ہیں یا کیکٹس سے زیادہ لمبے سمیں تک چلتے ہیں اور ان کا جو خراب ہونے کا ڈر ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے تو اس لیے میں نے اس کا ایک چھوٹا سا ہے اور اس پاٹ کا سائز 4 سے 5 انچ ہے اور 20 روپیز میں میں نے یہ بائی کیا ہے تو جو مٹی ہے اس میں آلیڈی وہی مٹی میں ہے اس میں رہنے دوں گی کیونکہ جو اس کا سائل مکچر ہے کافی اچھا بنا ہوا ہے اور اس میں جو پیٹ موس ہے اور کچھ جہاں یہاں کی جو لوکل سپاری ہوتی ہے اس کے کچھ چھلکا جیسے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مکس ہے تو یہاں پر مٹی بھی ہے اور کوکو پیٹ بھی ہے شاید اس میں اور ابھی میں اس کو ریپورٹ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہاں پر ریپورٹنگ بھی ہو چکی ہے تو لگ بھگ وہی مٹی ہے اس میں تھوڑی سی میں نے اوپر سے ایڈ کی ہے جو میرے پاس ایک کوئلے کی راکھ تھی وہ مکسر بھی میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کیونکہ پاٹ میں مٹی کم پڑ رہی تھی نہیں تو میں نے سیم مٹی یوز کرنی تھی جو پہلے سے تھی تو آج اس کو ریپورٹ کیے گئے کافی دن ہو چکے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے اس کی جو گروہت ہے وہ چل رہی ہے تو اگر اس پلانٹ کی کیئر کی بات کریں تو پلانٹ کی کیئر جیسے ہم کرتے ہی ہیں باقی سکلون کی یا کیٹس کی ویسے ہی کرنی چاہیے اس کی جو سوائل ہے وہ سینڈی ہونی چاہیے دینے سسٹم اچھا ہونا چاہیے جو پاٹ ہے وہ چھوٹے سائز کا ہونا چاہیے اکارڈنگ دو پلانٹ یہ نہ ہو کہ پلانٹ چھوٹا سا ہو اور پاٹ ہم کافی بڑا لے لے کی پاٹ ہی پاٹ نظر آئے اس میں جو کیٹس ہے وہ نظر ہی نہ آئے جو اس کا دینے سسٹم ہے وہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ لاک نہ ہو جائے تو اسی حساب سے اس کی ہمیں مٹی بھی نہیں چاہیے سینڈی سائل پلس جو بھی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے لیف کمپوزڈ یا پھر جو نورمل گارڈن سائل ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے کچھ اس کی مٹی تیار کرنی چاہیے اور اس کی جو پلس ہے وہ ہمیں جیسے سن لائٹ ہے ونٹر میں تو سن لائٹ میں رکھنا چاہیے لیکن جو سمر کی سن لائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہاش ہوتی ہے کچھ چاہے وہ سمر لونگ پلانٹ ہے یا گرمی کو پسند کرنے والے ہیں وہ پھر بھی زیادہ لوگ کی وجہ سے ان کی جو شائن ہے یا ان کی جو گروت ہے فریشنس بھی جا سکتی ہے تو ہمیشہ میں کیکٹس جو ہیں دوپ سے بچا کے ہی رکھتی ہوں زیادہ پلس سن لائٹ میں نہیں نرسٹی والے ہمیشہ بولتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھے بھی ان کے جو پلانٹس ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری فول سن لائٹ میں لیکن ان کے پلانٹ کافی مچور جو ہوتے ہیں وہ ہی رکھتے ہیں وہ اگر ہم اس طرح کے پولی بیگ میں چھوٹے چھوٹے سی یا بیگی کیکٹس یا پھر ابھی جو گرو کر ہی رہے ہیں اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ہمیشہ انہوں نے خود سیمی شیڈ میں رکھے ہوتے ہیں تو اس لیے اوبر کچھ بھی چیز جو ہے کسی بھی پلانٹ کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو پلانٹ ہے کیکٹس کا اس کو ملٹیپلائی بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے اس کے بیگی پلانٹ نکلیں گے تب اس کے جو ہم پلانٹس ہیں زیادہ بنا سکتے ہیں تو ابھی تو یہ خود کافی چھوٹا ہے میری حساب سے تو شاید اس پہ پھول بھی آتے ہیں مجھے اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی نیو ہی لیا ہے تو جتنی اس کی جو نالج ہے میں کلیکٹ کی ہے میں نے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو آپ اپنی جانکاری میری ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اور آج کی ویڈیو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اچھی لگے تو لائک کرنا پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر موسیقی موسیقی